آگی دی میں کچھ آکڑوں کے ساتھ آتا ہوں آپ کے پاس اس بات کو سمجھئے گا آپ کی سکرین پر کچھ آکڑے ہوں گے جو لون ماف کرنے کی بات آتی ہے نا آپ نے دیوک پتیوں کی لون ماف کر دیئے آٹی آئی سے کھلاسا ہوا کہ ایک اپریل دو ہزار پندرہ سے اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک بینکوں کے گیارہ لاکھ انیس ہزار چار سو بیاسی کروڑ رائٹ آف یعنی کہ آپ نے ماف کیے کیا یہ آکڑا سچ ہے یا جھوٹ ہے ایک ایک کر کے میں آکڑا دکھاؤں گا آپ کو پلیس چاولہ بھائی آروپ کون لگا رہا ہے پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں جنہوں نے دلی میں حالی میں ایک سو چالیس کروڑ روپیہ دلی کے سلاب مافیہ حکم آپ کرنے کا ساتھ کے ان کو آنے میرا یہ پوچھنا ہے کہ ایک اپریل دو ہزار پندرہ سے اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک آٹی آئی سے جو کھلاسا ہوا ہے کہ آپ نے گیارہ لاکھ انیس ہزار چار سو بیاسی کروڑ لائٹ آف کیا کیا یا نہیں کیا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں چاولہ بھائی دیس کی عرض وابستہ کو چلانے کے لیے جو پتی اس دیس کی ریڈ ہے جو بھی آوچے قدم لیے ہوں گے کوئی پورا ہندوستان ماتھے میں آتمت ماریہ سردار جی ذرا سنیے آپ کی بھی یاد دست چلی جائے گی آپ کے منتری جی کی طرح پریشان نہ ہوئی ہے آپ کیادہ دورا اکڑا ہے کیونکہ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک کا اکڑا یہ بتاتا ہے کہ کیندر کی یو پی اے سرکار اس وقت اس نے جسے آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ دیوگ پتیوں کے لون ماف کر رہے ہیں ہم ستہ میں آئیں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں سب سے وصولی کریں گے اس سمیں یو پی اے سرکار نے دو دشملوں دو دو لاکھ کروڑ کا لون ماف کیا تھا یعنی کہ آپ کی سرکار میں یہ لون ماف کرنے کا سلسلہ پانچ گناہ بڑھ گیا دیکھیں تب کی پریشتزم ہے اور آپ کی پریشتزم کا ہم نے اولوکن کرنا ہوگا پورے دیش کی جو بھی بھارتی جنتہ پارٹے کی سرکار ہے سمسط دیشواشیوں کو یہ پورا بھروسہ ہے کہ جنتہ کے پرتی سمرپت سرکار ہے آپ نے کہا ہم بہت سیریس ہیں آپ کی سیریسنس لکھاؤں میں گیارہ لاکھ انیس ہزار کروڑ کا جو پونجی پتیوں کا لون ماف ہوا جو جان کر یہ حیران ہوں گے اس میں سے ریکوری جو ہوئی ہے صرف ایک لاکھ کروڑ کی ہوئی ہے یعنی دس لاکھ کروڑ کا گیپ ہے آپ نے ریکوری تک نہیں کی تیاغی جی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جن معاملوں میں ریکوری نہیں ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سرکار کس سرکار کے کاریکال میں دیا گیا تھا آپ دیکھئے دیش کو لوگ چھوڑوں سے مطابق کس نے کیا پیلک دین کو یاد دیا دیجئے جو آروپ آپ کے اوپر لگتے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آروپ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے معلوم ہے آپ کو یہ سلسلہ ایسے ختم ہو سکتا ہے پریت پال جی کہہ رہے ہیں جیسے کہ کینڈر سرکار بھلے ہی گریبوں کے کھانے پر ٹیکس لگائے لیکن آپ لوگوں نے بڑے بڑے ویپاریوں کے پانچ لاکھ کروڑ روپے کا کرز ماف کر دیا رائٹ آف نہیں ماف کر دیا کتنا پانچ لاکھ کروڑ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانچ لاکھ ہے وہاں آٹیا ہی بتاتی ہے کہ گیارہ لاکھ انیس ہزار کروڑ روپے ہے یہ رائطہ ہی ختم کر دو کیا آپ کو لگتا کہ سرکار کو اس پر وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے موزی جی کے دوارہ جو بھی جو بھی نرنے لیے جا رہے ہیں وہ دیشت میں لیے جا رہے اور دیش کی جنتہ کا پورٹ ہے سمرتن ان کے ساتھ ہے وائٹ پیپر جاری کرنے میں دکت کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں وائٹ پیپر اب جو چیز انڈر پروسس ہے اس میں سرکار کیسے وائٹ پیپر جاری کرے گی جب آپ مجھے بتائیے انڈر پروسس ہے انڈر پروسس ہے پچاس بھگوڑے اتنا پیسہ لے کر بھاگ گئے اٹھ سٹھ ہزار کروڑ روپے اتنے سے تو آپ کسانوں کا کرز ماف کر سکتے ہیں نہیں وہ چاولہ بھائی ان بھگوڑوں کو ان بھگوڑوں کو کرز کس سرکار کے کارکال میں دیا گیا اور جب انہیں لگا کہ دیش کے اندر ایک مجبورت سہسست سرکار آگئی ہے تو راتو رات یہاں سے بھاگ نکلے ان کو کئی لوگوں کو واپس لیا بھی گیا اور وہ پروسیزن لگاتا چل رہا ہے تیاغی جی تیاغی جی سن لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں ڈی ایچ ایفل کا نام سن کے اتنا گصہ کی ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں بھے میں گصہ نہیں ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں چاولہ بھائی ایک میٹ نیچس کمار سیکنڈ نمبر پر آئیں گے پنٹی مارنے میں اور پرس نمبر پر دلی میں ڈی ایچ ایفل جو ہے 42,817 کروڑ کے گھوٹالے کے آروپ لگے 17 بینکوں کو ڈی ایچ ایفل نے کھالی کر دیا آروپ یہ ہے کہ 29 کروڑ کا چندہ انہوں نے آپ کی پارٹی کو دیا چاولہ بھائی آروپ کیا ہے آروپ کیا ہے آروپ ہے شدہ نہیں ہوئے نا اور آروپ کیا ہے نیچی دیا ہے نیچی دیا ہے نیچی دیا ہے ساتھ ملکوں کی پولیس جس کو نہیں ڈھونڈ پاری وہ مس یونیورس ڈھونڈ لیتی ہے یہ موج نہیں کاٹ رہے ہیں اور وہ جو کلینڈر والے ہیں کلینڈر والے سمجھ رہے ہیں نا میری بات وہ ایک بڑے کرکٹر کے ساتھ ڈینر کرتے ہوئے فوٹو کچھواتے ہیں ہاف پینٹ میں نہ وہاں پہ سنسکریتی دکھاتے ہیں یا ہاف پینٹ میں گھومتے ہیں وہاں کرتے پا جامے میں فوٹو کچھواتے ہیں موج نہیں کاٹ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں